نیوز لینڈ سے کراری ہار کے بعد انڈیا پہنچے گی یہاں پہ دھرم شالہ جسم کے ساتھ اس کا ساؤتھ ایفریکہ کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے یہاں پہ پہلا اوڈیا ہی کھلا جائے گا 2020 یہاں پہ تو پہلے مقابلے کے لیے تیار ہیں انڈیا اور ساؤتھ ایفریکہ کے ٹیم تو چلیے پلینگ لیون کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ساؤتھ ایفریکہ کے پلینگ لیون کی تو یہاں پہ ملان کرنے والے ہیں اوپننگ کوئنٹ انڈی کاؤک ہوں گے ساتھ میں پھر ہوں گے جے جے سمارٹس پھر آئیں گے کائل ویل نائل پھر ہوں گے ہنڈرچ کلاسن پھر ڈیویڈ میلر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پھر ڈیویڈ میلر کے بعد یہاں پہ انڈر فولک وائو آپ کو ان کے بعد دیکھنے کو ملیں گے پھر کیشا مہراج ہنڈرچ نوٹ زی جو کی ان کے ایک فاسٹ بولر ہونے والا ہے ڈیویڈ دیکھنے کو ملیں گے تو بڑھنیاں اب بات کرتے ہیں آپ بھارتی ٹیم کی تو بھارتی ٹیم میں یہاں پہ بھونے شرک کمار اور ان کے ساتھ یہاں پہ اب دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ ہاردک پانڈیا تو پرتوی شوہ سکھر دون اپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ساتھ میں ہوں گے سریعہ سیئر نمبر چار پہ پھر آٹ نمبر پانچ پہ ہوں گے پھر نمبر چھے پہ دیکھیں گے آپ کو کیل رہول پھر آپ کو نظر آئیں گے کی طرف سے یہاں پہ نفدیب سینی بھونیشو کو بھی ان کے جگہ چانس مل سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو بھومرہ دیکھیں گے اور آپ کو دیکھائی دیں گے یہاں پہ یہ جویندر چہل تو بھارتی ٹیم تو یہ اس پرکار رہی فرنڈز اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ میچ کون جیت سکتا ہے میں یہاں پہ آپ گراؤن پرڈکشن کی بات کرو تو گراؤن میں یہاں پہ اچھی خاصی آپ کو گھانس دیکھنے کو ملے گی دھرم شالہ کے میدان میں یہاں پہ بیٹنگ فرنڈلی وکٹ نہیں ہونے والی یہاں بولنگ زیادہ کچھ چلنے والی ہے ٹاؤس ایک امپورٹنٹ فیکٹر بننے والا ہے اس مقابلے میں کیونکہ یہاں پہ جو بھی ٹیم ٹاؤس جیتے گی وہ پہلے بولنگ کرنا پسند کرے گی کیونکہ یہاں پہ پہ پہلے بیٹنگ کرنا مشکل پڑے گا کیونکہ یہاں پہ گراس وکٹ دیکھنے کو ملے گی جو کہ یہاں پہ بولرز کے لیے بہت زیادہ مددگار ہونے والی ہے اب چلیے بات کرتے ہیں مقابلہ کون جی سکتا ہے تو ہم پہ ہیٹ ٹو ہیٹ کے بات کی جائے تو انڈیا ساؤت افریقہ جا کر انڈیا جو ہے ہارتی ہے اور یادی ساؤت افریقہ انڈیا آتی ہے تو یہاں پہ بھارت کا پل رب بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے تو فارم کی یادی ہم بات کرنے تو فارم جو ہے ساؤت افریقہ کا جیادہ بیٹر ہے کیونکہ ساؤت افریقہ نے ابھی یہاں پہ آسٹریلیا کو سیریز ہار آئی ہے ہار آئی نیبل کی پٹکہ نہیں دی ہے کیونکہ 3-0 سے یہاں پہ سیریز ہار آ رہا ہے آسٹریلیا اور یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے انڈیا کے لیے کیونکہ انڈیا نیوزلینڈ سے ہار کر آ رہی ہے سیریز تو یہ سیریز انڈیا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے خاص طور پر ویرات کولی کے لیے کیونکہ ان کی فارم جو ہے بہت ہی خراب دکھائی دی ہے ہم کو سیلنکا ٹور میں ماف کیجئے گا نیوزلینڈ ٹور میں تو اب یہاں پہ انڈیا آ جائیں گے انڈیا میں ان کے سیچویشنز بھی ان کے ڈیمانڈ کی ہوگی ویسی پارٹا وکٹ دیکھنے کو ملے گی تو ویرات کولی کا فارم ہمیں کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا روح شرما پھر اس سیریز کو مس کرنے والے ہیں اب آئی پیل میں ہی ہم کو روح شرما دیکھائی دینے والے ہیں انڈیا کے لیے پریس فیکٹر یہ ہونے والا ہے کیونکہ انڈیا کو جو ہے ہاں پہ ہاردک پانڈیا کی واپسی ہوتی ہوئی دیکھائی دے گی ہاردک پانڈیا کی آنے سے واپسی سے ہاردک پانڈیا کی اب ٹیم میں بیلنس کافی اچھا ہونے والا ہے کیونکہ ہاردک پانڈیا جو ہم کو دونوں ہی دپارٹمنٹس کافی اچھا دیتے ہیں بالنگ بیٹنگ دونوں میں کافی جیادہ امپورٹنٹ رول رہتا ہے ہاردک پانڈیا کا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے ساؤت افریقہ کو پٹکانی دینے والی ہے کیونکہ انڈیا کے پاس کافی اچھے کی پلیئرز ہیں ایک سیریز خراب ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ انڈیا میں کھیل رہے تو انڈیا میں کافی اچھی سیچویشنز ڈیمانڈ رہتی ہیں تو یہاں پہ ساؤت افریقہ کے کی پلیئرز کی بات کریں تو تو انڈیا کے حدی ہم بات کی جائے انڈیا کی طرف سے تو انڈیا کی طرف سے سب زیادہ کی پلیئر ویڈاٹ کولی ہونے والے ہیں ساتھ میں ہوں گے یہاں پہ شکھر دھون ایک کی پلیئر اور ہاردک پانڈیا ہم بالنگ بات کی جائے تو ان کی طرف سے نوٹ زی ہوں گے تو بھارت کی طرف سے یہاں پہ جسپید بومرا تو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے سیریزی فرنڈز تو یار سبسکرائب کرو ہمارے چینل کو یار جلدی جلدی یار سبسکرائب بڑھا ہو یار آپ لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں پلیز یار آپ لوگ آنگے بڑھا ہو اس چینل کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا آنگے چل کے اس سیریز میں تو کمنٹ میں درور بتائی کون جیتے گا یہ سیریز تینکیو فرنڈز